مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزقو الطیر کیا عجیب الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توقل کرو جیسے توقل کرنے کا حق ہے توقل کا مطلب اللہ کھلائے گا کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے ایسے کرنا شروع کر دو تینشن دل سے نکالو ہر آدمی تینشن سے منا جا رہا ہے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بچوں کی سکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا چھوڑو بھائی یہ تینشن لینے کی نہیں ہے آپ کوب کیوں نہیں ہے گھر جائیں گے تینشن تو ملے گی نا وہاں سے اس کا حل بتاتا ہوں میں بھی آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں میں بہلے یہ حدیث مکمل کرنو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توقل کرو جیسے توقل کرنے کا حق ہے لروزق تم تمہیں ایسے رس ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے فرمایا تغدو خیماسن جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی اسے نہیں پتا آج میں نے ٹیمارٹر بیچنے آج میں نے رکشہ چلانا ہے کسی ملٹینیشنل کمپنی میں میں نے میرا انٹرویو ہے کچھ بھی نہیں صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سمت میں جانا ہے میں نے بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے آپ دیکھو یہاں کوئے جو ہے نا کوئے ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوئے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا کوئوں کے غلق اثر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو کہ پورے کوئے واپس آ رہے ہوتے ہیں صدر سے لی مارکیٹ سے جہاں کی بھی کوئے ہیں نا میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکنسی نکلی بھی یہ کوئوں کے لیے ہے حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار بردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ کچھرے مچھرہ اور یہ سب چیزیں نا تو کوئوں کو مخبری ہو گئی کوئوں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم شارٹ چل رہے ابھی کہاں مال ہے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت بول لو نا بھائی نہیں ہے پیٹ ہی تھوڑی ہے یہ ایک مثال ہے پرندے کی ضرورت پیٹ اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے ہے یا نہیں کیا خیال ہے بھائی جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے کبوتر کو دیکھ لو نا یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بہریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں پندرہ سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ چھے پلوٹ سرجانی ملے گے ڈال دو زندگی بن جائے گی مجھے کہنے لگے یار اتنا افسوس ہو رہا ہے میں نے اس کی بات پر عمل نہیں کیا تو میں نے کہا دس پندرہ سال تو زندہ رہے گا بھی تُو نے ویسی کبر میں جانے عمل کر لیتا تو دس تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا پندرہ سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی میں تجھے کہہ رہا ہوں پندرہ سال کے بعد تُو مرے گا بن کے بھی تُو کبر میں جائے گا پندرہ سال کے بعد جو ہے نا تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے پندرہ سال پرانی پیشگوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے میں جو سچی مچی کی پیشگوئی کر رہا ہوں کہ تُو مرے گا پندرہ سال میں تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودہ نہیں ہے زندہ رہنے والا جو پندرہ سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلوٹ لے کے ہونا تھا وہ پلوٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے تینشن کس بات کی بھائی اور تینشن لے گا تو پندرہ سال کے بجائے پانچ سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا جو پندرہ سال بعد ہونا تھا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رسک ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے وہ بالے ہوتا ہے تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا نہ اس نے کہیں سے ڈپلومہ حاصل کیا گھر بنانے اے بھائی نہ اینڈی یونیورسٹی میں وہ پڑھائے کوئی انجینئرنگ نہیں اس کو ہے کوئی انجینئرنگ بولو بھائی جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا گئی کھجور کے درختوں میں سراخ کر کے رہتے ہیں اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نرمادہ مل کے کیسے دن کے تلاش کر رہے ہوتے اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پیرو رہے ہوتے ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچھرہ اٹھا کے ہم جب مرگیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر پرندہ ایسے نہیں کرتا بڑی تمیز سے بڑی خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے خوبصورت انداز سے ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں تو آپ بتاؤ انسان جو اشرف المخلوقات ہے جس کے لئے اس کائنات کو بنایا گیا اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھئی اصل میں آپ نے جس چیز جس گھر کو ضروری سمجھائے وہ اللہ کی نظر میں وہ یاشی ہے وہ ضرورت نہیں ہے وہ آپ بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ لوگ کرائے کے گھروں پر افسوس کرتے ہیں اپنا گھر نہیں بنا سکے بھئی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لئے نہیں بناتا اسے فلحال اپنی فیملی کو پالنے کے لئے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لئے تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمہ ہے یہ فطرت کے ذمہ ہے جس کو خدا ہے اصل میں خدا کے ذمہ ہے پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لئے اپنے لئے نہیں تو اب آپ بتاؤ جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمہ لیے کے نہیں لیے وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے پر مسلط کر لی پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی قرائے کا گھر ہوتا ہے اس کا ذاتی نہیں قرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے ہمیشہ کے لئے تھوڑی ایک جگہ گھونسلا پھر جب اس کے انڈوں انڈوں سے بچے نکلتے ہیں ایک تو بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی یہ کبوتر اور کبوتری بارہ گھنٹے کبوتری شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہمارے خواتین ہی پالتی ہیں مرد کا کام ہے شلٹر دینا تحفظ دینا خرچہ اٹھانا بارہ گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور بارہ گھنٹے کبوتری اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا کیا خیال ہے پہلے بارہ گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے اور رات میں آرام میں ایسا ہی ہے نا اب ذمہ داری بڑھ گئی کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانہ لے کر آنا ہے ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ کناج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے کہیں قہد پڑا ہوا تو ایک الگ بات ہے کبوتر کبوتری جاتے ہیں باریاں سیٹ کرتے ہیں بارہ گھنٹے یہ بارہ گھنٹے وہ پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے بجا کیا ہے پرندہ ٹینشن نہیں لیتا اگر ٹینشن لینا شروع کرتے کہ یہاں پلوٹ کیوں نہیں بنا یہاں گھر کیوں نہیں بنا تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے جیسے کہ آج گورو نے چھوڑ دی ہیں انگریزوں نے چھوڑ دی ہیں کتے پال رہے ہیں وہ کتے کیوں پالتے ہیں بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتہ اتنا وفادار جانور تم اس سے دل کیوں نہیں بھیلاتے ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو انسان نہ ہو وہ پالے کتوں سے صرف دل ہی بھیلا سکتے ہو کتہ کما کے نہیں دے گا آپ کو اولاد آپ کو کما کے دے گی اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی کتہ جو آپ سے محبت کر رہے ہیں اپنے اختیار سے نہیں قدرت نے فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سوفیئر انسٹال کیے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا اس لئے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی داماد بھی ہوں گے بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے نواسے بھی ہوں گے کتہ ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو تب ہی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم آپ کسی گورے سے ملیں یہ کون ہے یہ گورہ تعرف کرو یہ میرا فرینڈ ہے یہ میری گل فرینڈ ہے بس سارا سیٹ اپ ختم کبھی دیکھا گورہ تعرف کروارو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں یہ میری خالہ ہیں یہ میری پھپو ہیں یہ میری ممانی ہیں یہ میری چاچی ہیں میری بتیجی ہیں یہ میرا بھان جائے یہ میرے برادر ان لاؤ ہیں یہ میرے مدر ان لاؤ ہیں اور یہ میری نانی ساس اور دادی سامارے ہیں تو اتنے پوری چین چلتی ہے انگریزوں کے ہاں یہ تکلف نہیں وہ میں ہوں یہ پتہ نہیں کون ہے اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی دوستیوں اس سے زیادہ رشتے نہیں ایک عدد امہ ہوتی ہیں وہ بھی اول ہاؤس میں وہ بھی کہاں ہیں اول ہاؤس تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے اتنے وفادار ہیں کتوں سے ہی سبق سیکھلےنا چاہئے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے ہیں نمج رہے ہو یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر آ رہے ہیں کتہ نہیں جمع کر آئے گا بڑھابے میں تمہیں وہ کہے گا جیسا بھی یہ برداش کروں گا غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں وہ اول نظر میں پہلی نظر میں آپ کو بعدی نظر میں بہت زبردست لگیں گی جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان تلوں میں دیل نہیں ہے اس روح پر اوپر کے اخلاق ہیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے thank you بات شروع کرنے سے پہلے تین دفعہ thank you جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر گیارہ گیارہ دفعہ دروشریف پڑھیں تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا thank you سے شروع کر کے thank you پہ ختم اور ہمارے ہاں گالیاں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر آخر میں بھی گالی اتنا وہ thank you نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے ہیں اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح و شام پھر بھی اچھے ہیں اور انگریز ہر بات میں مسکر آتا ہے thank you پھر بھی میں کہتا ہوں بھائی وہ thank you پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا گورا یہ مطالبے ایفورڈ بولو نہیں کر سکتا ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے یہ جو بیریئر ٹاؤن کے پلوٹ کے لیے مچھل رہا ہوتے ہیں تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے بی بی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے گھر کروڑ روپے کا گھر لے کے دے گا بچوں کے لیے پروپٹی خرید رہا ہوگا میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا انگریز کرتا ہی ہے کہ ہم مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا گورمٹ پالے گی میں تھوڑی پالوں گا ہمیں پتا ہے کہ بھئی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا صبح و شام یہ ٹینشن دعائیں کر آ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کبھی دیکھا گورہ پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں پی لیا تو کیا ہو گیا کیا کر لے گا تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں ایک صاحب نے بتایا میں نے اتنا بھٹا ہو گیا گھر میں ایک دن میرا سالہ آ گیا میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہوں اتنی اور یہ عورت کے لیے ٹینشن ہے اٹھا رہا ہے مرد کس کے لیے عورت کے لیے گل فینڈ نہیں رکھی بھی اس نے پوری زندگی کی ٹینشن اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا اس کی ماں کو کیا بنا لیا اپنے اببہ بھی تھے اپنی انگریز اپنے اببہ امہ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے ہمارے سچی مچی کے اببہ امہ پہلے سے تھے ہم نے جناب ایک مدر ان لاؤ فادر ان لاؤ کو بھی لے لیا ہم نے وہ کہہ رہا ہے ہمیں ایک باپ سے تنگ ہے تم دو دو باپ پال رہے ہو یار اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو پانچ باپ اگر میرے فلسفے پر آ جائے پانچ عدد ماں اور پانچ عدد باپ اور ہول سیل کے حساب سے سالے سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا گل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم ٹائم تم نے کاجیعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا پہنچے کیوں نہیں کبھی ہو تھا گل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم پر اس کو دے نہیں رہے اس لئے گورا گل فرینڈ رکھتا ہے مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے ٹائم پر گھر نہیں آرہے سالے کا فون آگے سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں کباب میں ہڈی سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے کہتا ہے سالے کا فون آگے کہتا ہے نا سالے کا فون آگے میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لئے دی تھی کہ تُو ٹائم نہ دے سارا سارا دن گھٹر کے دھکانوں پر بیٹھا رہتا ہے باہر دو دو بجے اٹھ کے آتا ہے اس لئے دی تھی لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے مسلمان مرد ہے بھئی کون اٹھاتا ہے یہ پھر وہ اپنے بوڑے باپ کو بھی پال رہا ہے خرچہ کر رہا ہے بوڑی ماں کو بھی پال رہا ہے بیوی کی بھی سن رہا ہے بچوں کی بھی سن رہا ہے اس کے بعد میرے بھائی تھینکیو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی تنا بڑا مسئلہ بولو لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ گالیاں تو بنتی ہیں نا دینی نہیں چاہیے وہ مہین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں انور مقصود کے ساتھ انور مقصود نے مہین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں پہلے مہین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے نلکوں میں پانی آ رہا ہے لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے سب سیٹ چل رہا ہے اس نے کہا پہلے پاکستانی ہے چھو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں ہاں رہتے ہیں اس نے کہا دبائی میں رہتا ہوں اس نے کہا دبائی میں رہتا ہوں اور اس نے پوچھا کہ آپ کے مامو کیا کرتے ہیں اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں مامو کا کام صبح سے شام کیا ہے حالات ایسے ہیں نا حالات ایسے ہیں کہ مامو کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے جیسے مہین اختر کے مامو گالیاں دیتے تھے نا انگریز انگلیش میں ایسی گالیاں دے گا کچھ دن یہاں رہے تو صحیح یہ تو ہمارا حوصلہ ہے تو اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آ گیا تو مامو اس کو لے گا بولا تو ایک لوٹا بھر کے دکھا پانی ہے نہیں پانی کے پیسے لینے آ رہا تو ایک لوٹا بھر کے دکھا کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تو مامو نے بلب کے رشتداروں کو گالیاں دینا شروع کر گیا بلب کے رشتداروں کو تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے بڑی قربانیاں اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے اس کے بچوں کی کفالت اس کے باپ کو عزت دینا اس کے بھائیوں کو عزت دینا اس کی ماں کو عزت دینا میرے بھائی اس کے بعد اگر چار چھے گالیاں کبھی وہ نکال دے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں نبی نے کیا فرمایا یکفرن العشیر شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں وہ نافرمانی کیا فرمایا ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رعیتو منکا خیرن قطو اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دی میں تو آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں اور پچھتاتی بھی تین بچے پیدا ہونے کے بعد ہیں کہ جب آدمی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بنے ہی نہیں کہ اب پچھتا رہی ہے تو بھائی ریورس بچے کہاں لے کے جاؤں گا میں وہ سبر ہی کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو ایسے میں اگر انگریز یہ ٹینشنیں اٹھائے بوڑے باپ کی بھی بوڑی ماں کی بھی اور بیوی کی بھی اور بچوں کی بھی اور سالوں کی بھی اور ساس کی بھی اور سسر کی بھی پھر دیکھنے تھینکیو سے بات کیسے شروع کرتا ہے اور تھینکیو پہ کیسے وہ یہ صاحب کہنے لگے یار اتنے اچھے اخلاق ہیں میں نے کہا کسی انگریز سے بولو پچاس روپے دے گالی دے دے مجھے مجھے یہ تھینکیو نہیں چاہیے وہ کہے گا پچاس روپے نہیں دوں گا تھینکیو جتنے لینے یہ فری پھوکٹ کا تھینکیو ہے بھائی یہ فری پھوکٹ کا تھینکیو ہے یہ ایک دھیلے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کا بھی مجھے پھوکٹ کا تھا